میرے موبائلوں میں تمہارے مولوی مولانا تمہارے ہولولیا ہولولیا کرتے سب پکھنڈ میرے موبائل میں ہیں جہاں پر تم میرے دھرم کا اپمان کرو گے جہاں تم میرے بھگوان کو ایک گالی دو گے سالو دس گالیاں نہ دو میں اپنے باپ کی اولادری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آستا ماہ جو کہ ہمیشہ جو ہے وہ اسلام کے بارے میں علماء اکرام کے بارے میں جو ہے وہ بکواسات کرتی ہے اور بہت سے جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ اس چیز کو جانتے بھی ہیں اور وہ اس چیز کا جو ہے وہ بائی کارڈ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے ان لوگوں کو ہندو مسلم نہیں کرنا چاہیے آستا ماہ نے جو ہے وہ ان ہندووں کو کیا جواب دیا اور یہ بھی کہا کہ تم لوگوں کی جو ہے وہ کٹنے والی ہے یا تم کٹوانے والے ہو یا تمہاری کارڈ دی جائے گی اب یہ کیا چیز ہے وہ ہی بہتر بتا سکتی ہے اس کے بارے میں اس نے علماء کے بارے میں بھی جو ہے وہ کچھ باتیں کی ہیں آئیے ہم آپ کو یہ قریب دکھاتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا جواب جانیں گے ویڈیو بہت انفورمیٹیو ہے آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جتنے سناتنی ہیں جو کٹر سناتنی ہیں صرف وہ اور جو سناتنی کہتے ہیں نا کہ ہم مطلب ہم گلت پرچار کرتے ہیں ہم ہندو مسلم کرتے ہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہاں نا تو بھائیہ یا تو تمہاری کٹی ہوئی ہے یا تمہاری کٹنے والی ہے یا تم کٹوانے والے ہو تینوں میں سے ایک چیز ہے اب یہ تمہیں پتا ہے میں تمہیں پھر کہہ رہی ہوں جہاں پر تم میرے دھرم کا اپمان کرو گے جہاں تم میرے بھگوان کو ایک گالی دو گے سالوں دس گالیاں نہ دوں میں اپنے باپ کی اُلاد رہی ہے جہاں تم دھریندر شاسری کے بارے میں گلت بولو گے سوبر تمہارے اروپ لگاؤں گی جو تمہارے میرے موبائلوں میں ہیں میرے موبائلوں میں تمہارے مولوی مولانا تمہارے ہولو لیا ہولو لیا کرتے سب پکھنڈ میرے موبائل میں ہیں چاہو تو کبھی بھی کہیں بھی سمیں بتانے نا کے لیے آؤں گی تمہارے پاس میں کسی کے باپ سے نہیں جرتی کیونکہ میں سچ بولتی ہوں اور سچ کے ساتھ چلتی ہوں میرا نام دیو کمارسا اورف رنجن میں لائن معاوی رستان کسنگنج کا رنے والا وارڈ نمبر سترہ کا بیکتے ہوں کھگڑا میں میرا کرانہ دکان کا بیپاری بھی ہوں میرا سوال صرف ایک ہے کہ سناتن کیا ہے صرف سناتن کیا ہے میں یہی جاننا چاہتا جس کے قارن میں آپ کے دوار پر اور یہاں اجلا سے محفیل میں میں آپ کے سامنے کوسچن رکھا ہوں بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ سناتن کی معنی کیا ہے پورا ہے سناتن دھرم سناتن مطلب ایک ہی خدا میں ماننا سناتر دھرم جیسے میں نے کل بھی کہا سوامی دیانیل سرسوٹی نے شروع کیا تھا اور سناتن دھرم مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جاننا ہے کہ ایشور کیا ہے اور دھرم کیا ہے تو سب سے اونچی کتاب وید کے اوپر عمل کرنا چاہیے تو انہیں وید کی تیکی کرنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ ایشور کا definition کیا ہے وید اور اپنشت کے ذریعے اور جیسے میں نے کل بھی کہا اور پرسو بھی کہا کہ جب آپ پڑھتے چھندوں کے اپنشت چپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شروع نمبر ایک ایک کم ایویدیتیم خدا ایک ہی ہے بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھا ہے سویتا سیتا روپا نشت میں چپٹر نمبر چھے شروع نمبر نو نا چپسی کسج جانیتانا جدیپا اُس ایشور اُس بھگوان کا کوئی رب نہیں کوئی والدین نہیں لکھا ہے سویتا سیتا روپا نشت میں چپٹر نمبر چار شروع نمبر انیس نا تستے پتیمہ استی اُس ایشور کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ ایک سنسکرٹ لفظ ہے جس کے معنی ہے اکس پچھر فوٹوگراف پینٹنگ آئیڈل سکلپچر سٹیچو اُس ایشور اُس بھگوان کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی آئیڈل نہیں یہی چیز لکھا ہے یجور ویڈل کے اندر چپٹر نمبر بتیس کلوکا نمبر تین نا تستے پتیمہ استی اُس ایشور اُس بھگوان کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی پوٹریٹ نہیں اور جو بھرہمہ سوترہ ہندوئزم کا ایک کم بھرہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے بھگوان ایک ہے اُس کا اکس نہیں ہے اور صرف اُس ہی کی عبادت کرنا چاہیے یہ مین اوبجیکٹیو ہے سناتن دھرم کا تو آپ سمجھ چکے سناتن دھرم کیا ہے بھائی صاحب پھلال کچھ بولنا چاہیں گے بولی بھائی صاحب سناتن دھرم ایک سناتن دھرم نہیں ہوتا جو مانب جنم میں مانب روپ میں اس دھرتی پہ آتا ہے وہ سناتن ہوتا ہے اور سناتن کا کوئی دھرم نہیں ہوتا بھگوان ایک ہوتے ہیں اُس کی ساکھائیں ہوتے جیسے ایک برکس پہ اُس کے ٹہنیاں ہوتی ہے اُس کے پتے ہوتے ہیں اُن میں فل ہوتے ہیں اُس ہی طرح دھرم میں بھی سناتن ہر ویکتی اس دھرتی پہ جو بھی جنم لیا ہے وہ سناتن ہے اُس کا اُپر والے کو ماننے والا جو ویکتی ہوتا ہے اُس کی ساکھائیں الیک ہوتے ہیں بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب جو بھی آپ بات کرتے ہیں میں جو بات کرتا ہوں حوالہ دیتا ہوں وید یا جروید چپٹر 32 شلوک نمبر 3 کچھ بھی بولوں میں بولوں دو جماع دو پانچ دو جماع دو چھے تو مجھے حوالہ تو دینا پڑھیں گا نا آپ جو بولے کچھ کچھ لکھا ہے مانو سمیتی اس کے اندر جانتا ہوں میں میں جو بات کرتا ہوں مانو سمیتی آپ جو بول رہے ہیں میں یہ نہیں جاننا چاہتا ہوں آپ کیا مانتے ہیں اسی لئے میں نے کہا کہ دھرم کو جاننے کے لیے دھرم کے ماننے والوں کو مت دیکھو دھرم کے شاستروں کو دیکھو تو میں یہ سننے کے لیے میں آیا ہوں آپ کیا مانتے ہیں شلوک نمبر 3 میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی دھرمک کتابیں کیا کہتی ہیں اگر میں ہریک کی بات سننے لگوں یا لاکھ ہو لوگ ہیں پانچ سے دس لاکھ کا مجمع ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو فائدہ کیا ہے آپ سمجھ رہے نا تو جو بھی آپ جواب دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو آپ حوالہ بھی دو آپ حوالہ دو بھگوت گیتہ کا اپنشت کا ویت کا پھر بات کرو خالی بات کرنے میں کیا فائدہ حوالہ دیجئے بات کیجئے پھر آپ کو پتا چلے گا کیا صحیح اور کیا غلط ہے میرا نام پوجا شرما ہے and I am a clinical data coordinator I would like to thank کہ آج مجھے یہ opportunity ملی کہ میں آپ کو thank you بول سکھوں میں آپ کو پیچھلے ایک ڈیٹھ سالوں سے فالو کر رہی ہوں اور میرے اندر جو مسلم اور اسلام کے لیے کچھ کچھ غلط فہمیا تھی شاید وہ clear ہو گئی ہے and جیسے آپ نے کہا آپ نے قرآن کی کئی آیتوں کے بارے میں کہا میں سوچتی ہوں کیوں کی گیتہ ہو قرآن ہو بائیبل ہو کوئی بھی ہو سب میں ایک ہی بات کومن لکھی ہے کہ آپ اپنے فرز کرتے جاؤ جھوٹ مت بولو کسی کی انجان ہتیاں مت کرو اور جو جیسے کی ایک بندے نے بابا کی ریلیجن کی وجہ سے اتنے دنگیں فساد ہو رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس وجہ سے even آئی اگری ویتیو ڈاکٹر زاکی نائک بیکوز میں جہاں تک جانتی ہوں میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے اسلام میں نہیں لکھا جو ہم بولتے ہیں نا کہ ٹیرریس آدھا سے زیادہ مسلم ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اسلام میں لکھا ہے کہ جب آپ آپ کسی کی بے وجہ ہاتھیا کرتے ہو تو آپ شاید مسلم نہیں ہو یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی کی ہاتھیا کرو بینگا مسلم آپ کسی کی ہاتھیا کرو یا بینگا ہندو کسی کی آپ ہاتھیا کرو سو I would like to thank you ڈاکٹر زاکی نائک بہت ساری کنفیوزنز تھی جو کافی دور ہو گئی ہیں Thank you جزاک اللہ بہن نے کہا کہ وہ تقریب ان دیر ساتھ سے میں تقریب سن رہی ہے اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ الحمدللہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے اور نفرت نہیں سکھاتا کسی کا بنا وجہ قتل نہیں کرنا سکھاتا ہے اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالی سے بہن کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے رب کے اور قریب لے آئیں گا انشاءاللہ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو لیس کے سیکشن میں ہیں تو اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے انگریزی میں یا ہندی میں جو بھی زبان ہو چاہتے ہیں اور میں دعا کروں گا انشاءاللہ کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے انشاءاللہ اور حدیعت پائیں گے جزاک اللہ تینکٹو تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ